ہنس ہنس کر کے تعلی بجا رہی ہیں کہ دیکھو آج کیسی لیلا چل رہی ہے وشواتما وشوہ دھار ڈر رہا ہے شریجی سے تو وہ صحیح بھی یہ ڈرنا کہ وہ سمیں لیلا ایسی چل رہی ہے ہم نے اس لئے سنایا کہ برج بلاس میں لکھا ہے کہ توش نے جب کہا کہ پہلے گرو بنا کنیا پھر ہم سکھائیں گے بینا گرو کے بیدیا نہیں آتی تو سلی کرشن بولے ہاں ہاں ہم تمہیں گرو بنا لیں گے اور گرو جی تم جو چاہو منتر دو ہم کو اندرتے سکھاؤ اب جب سب گوال بالوں نے دیکھا کہ توش گرو بن رہا ہے تو سب بگڑ گئے منسخہ بولا ارے یہ توش کیسے گرو بن جائے گا میرے رہتے میں برہمان ہوں برہمانو جنمنہ گرو ہوں میں تیرا کل گرو ہوں میرے رہتے ہی کسے جو گرو بن جائے گا شری کرشن چھوپ ہو گئے پہلے تو ہمیں گرو بنا منسخہ جب بول کر چکا تو دھنسخہ بولا ارے اوہ منسخہ بڑی بڑی بات کیوں بنا رہا ہوئے دھنسخہ کے رہتے منسخہ کیسے گرو بن جائے گا تو پھر دھنسخہ جب بول چکا یہ سب سکھاؤں کے نام ہیں رہتا پہتا منسخہ دھنسخہ رہتا آیا بھلے ہٹو تم سب میں ہوں آس تب ایک گرو تو میں تمہیں سے بڑا ہوں اور بڑے کے آگے چھوٹا کیسے گرو بنے گا رہتا جب بھرو بننے لگ گیا تو پہتا بولا ارے ہڑ جا تو میرے رہتے کیسے گرو بنے گا جیسے پندہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارو ججمان ہے یہ ہمارو ججمان ہے ہمارے ججمان سے تُو کیسے دکھشنا لے سکتا ہے یہ تو ہمارا حق ہے تو پندوں میں لڑائی ہو جاتی ہے ججمانوں کے پیچھے ویسے گوال بالوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے یہ بھاگبت میں لکھا ہے یہ ہے آامہ کہاں تو نردیا تو ناچ شروع ہوا تھا گان شروع ہوا تھا اور بلگتو بحث میں لڑائی شروع ہو گئی ہٹ میرے رہتے تُو کیسے گرو بنے گا ہٹ جا دھککہ دھکی ہونے لگ گئی شام صندر بولے ارے لڑو مد بھائی تم سب ہی گروہ ہو تم کائے کو لڑ دے ہو بھلے لڑے نا ہمارے دیکھ رہتے یہ کئی سے گروہ بنے گا تیرا کرشن بولے تُو بھی گروہ تُو بھی گروہ تُو بھی گروہ بھائی سب گروہ ہو کچھت نیرد نیردیتو گایتہ کواپی بھلگتو یودھیتو میتھا بھلگتو مانے بحث چھڑ گئی اور جب بحث چھڑ جاتی تو لڑائی ہوتی ہے اگوال رس ہے سکھے رس میں تو بھائی سوردہ جل دکھا ہے کھیلت میں کھا کھا کھو سائیان 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 کھیلت میں کھو کھو سائیان کھیلت میں کھو کھو سائیان یہ سوردہ جی نے تب لکھا ہے جب کھیل میں شری کرشن ہار گئے اور داؤں نہیں دے رہے ہیں جو ہارتا ہے وہ گھوڑا بنتا ہے جیتنے والا گھوڑسوار بنتا ہے شری کرشن ہار گئے تو بولے گھوڑا بن گھوڑا نہیں بن رہے ہیں تب پدگایا سکھاؤں نے کھیلت میں کوکاکو گسییا ہاری ہارے جیتے شریدہ آمان 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 کرشنا بولے میں ہاروں نہیں ہوں میں گھوڑا نہیں بنوں گو بھر ہم سہی کت کراتے رو سیاہ بھر ہم سہی تک کراتے رو سیاہ بھئی مانی کر رہے ہیں سب سخہ بگڑ گئے بلے اس کو نکال دو کرشن کو بے ایمان کو کھلانا نہیں جائیے روٹ کرے تاکے سنگ کھلے 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 جب سری کرشنے دیکھا کہ یہ تو ہم کو نکال رہے ہیں سورہ شام پربک کھلے چاہے سورہ شام پربک کھلے چاہے بلے آرے نکالو نہیں بھائی لہو ہم تم کو داؤں دے رہے ہیں لہو گھوڑا بن گئے داؤں دیو کرنند دوہیاں کھلت میں کوکا کو گسیاں داؤں تو دینے پڑے گا ہمیں تمہاری گئیاں تیرے پاس گئیاں زیادہ ہیں یا لے اینٹ ہے تیرے میں یادے آدھک تمہاری گئیاں یادے آدھک تمہاری گئیاں کھلت میں کوکا کو گسیاں کھلت میں کوکا کو گسیاں کھلت میں کو داؤں دے رہے ہیں ارے کرشنا ہم تیرے سے دب نہیں سکے ہیں چاہتی پاہتی ہم تے بڑھنا ہی چاہتی پاہتی ہم ہم تے بڑھنا ہی نام بسد تمہاری چھئیاں نام بسد تمہاری چھئیاں تیرے چھاں تیرے بسائے ہیں نہیں بس رہے ہیں آہ 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 سریو سورداس پربو کھیلیوں چاہے سورداس پربو کھیلیوں چاہے سورداس پربو کھیلیوں چاہے سورداس پربو کھیلیوں چاہے داو دیوں کاری نند دوہائیاں داو دیوں کاری نند دوہائیاں بلے ہم داو دیں گے بھائی داو پھر بھی سکھا راجی نیب ہے بلے نہیں پھر بھی بیمانی کرے گا عدد خراب ہے یہ ماخن چور ہے دنرا چوری کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو وہاں نند بابا کی سوگند کھائی کنہیاں نے کہ نئے آپ بیمانی نہیں کروں گو سور داس پربو کھیلیو چاہے داو دیوں کاری نند دوہائیاں اسی بات کو دے کر کے دا برمہ جی نے کہا اہو بھاگیاں اہو بھاگیاں نندگوپ پرجاو کسام ارے دیکھو ان برج کے گمارگ والوں کو آپ بھاگیاں ینمیترم پرمانندم پورنم برمہ سناتنم جو سناتن برمہ ہے ان کا یار ہے دوست ہے واہ کرشنو بھگوان شریدامانم پراجتا بھگوان ہو کر کے انہوں نے شریداما کو گھڑسوار بنایا خود گھوڑا بنے اور لے چلے واہ کرشنو بھگوان شریدامانم پراجتا بھرشبھم بھدر سینستو پرلمبو روحنی ستم تشلیے نرثیتو گایتا کواپی وَلْغَتو وِدْجُتو مِدھا گرہیت حسطو گوپالان حسنطو پرشسنسطا ستو جب آپس میں بحث میں لڑائی ہونے لگ گئی تو گوپال جی تو مدھوراتی پتی مدھور ہیں انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کر کے گریت حسطو گوپالان اور ان کے ہاتھ پکڑتے مان سب پریم میں ہو گیا ارے بولے بھائی دیکھو لڑو مد کرشنی کیا کہہ رہا ہے کرشنی کہہ رہا ہے کہ خوب ناچو خوب گاؤ کلا نہیں کرو حسنطو پرشسنسطو دونوں کرشنبلرام ہسے گئے اور ہم نے بھی ایک تھوڑا سا ایک بال لیلہ دیکھی ہے کہ ایک لڑکا تھا وہ ایسا ہستا تھا کہ اگر کہیں لڑائی ہو رہا ہے تو جا کر کے ہستو جائے ہستو جائے ہستو جائے یہاں تک کی لڑنے والے بھی ہسنے لگ جاتے تھے ایسا کرنے والے پرائے جوکر ہوتے ہیں لیکن جوکر نہیں تھا وہ ہسنا یہ پرسند چتے والے ہستے ہیں اور اوروں کو ہسا دیتے ہیں ان کی پرشنسہ بھگوان نے گیتہ میں کیا ہے دوسرے دھیائے میں پرسند چتے والے بدھے پاریوٹشتے دو بٹا چونسٹھ یا پینسٹھ ماش لوگ ہیں راگ دویشو یکتہیستو جب من میں راگ دویشو نہیں رہتا تو پرسند چیت ہوتا ہے پرسند پرسند چیت سو یاشو بدھی پریوٹشتے دیکھو اداس رہنا یہ تمہ گون کلکشن ہے اور پرسند رہنا یہ صدا نرمل من کی آواز نرمل من کی پہچان ہے بھگوان سری کرشن ان کو دیکھ کر کئی لوگ پریم میں آ جاتے ہیں موسیقی موسیقی ادھراو مدھوراو بدناو مدھوراو نیناؤ مدھوراو حاشتاو مدھوراو نیناؤ مدھوراو حاشتاو مدھوراو نیناؤ مدھوراو حاشتاو مدھوراو نیناؤ مدھوراو حاشتاو مدھوراو اس شلوک کے ٹیکہ کار ٹیکہ کارون لکھا ہے ان سب کا سمبند ہے کرشنے اتنے مدھور کیوں ہیں ان کی ہر اکریہ ہر انگ مدھور ہے اونٹ ادھرم مدھورم بدرم مکھ مدھور ہے اور یہی نہیں نینم مدھورم حسطم مدھورم ان کے نیتر مدھور ہیں کیونکہ ان کی مسکرات مدھور ہے نینم مدھورم حسطم مدھورم اور حسطے کیوں ہیں ہر دیم مدھورم گمناو مدھوراو مدھورا دی پتے رکھلاؤں مدھورا دی پتے رکھلاؤں مدھوراو حسطو بھائیو آدمی جو اداس بیٹھا ہے کھن ہے اس کو بھی پرسند کر دیتا ہے ایک میٹھی سی نیلا سنا رہے ہیں کہ ایک گوپی نے مان کیا اور شام سندر نے منایا اوہ مانی نہیں مانی نا مانو تی بھائی بھور جو سوچ میں سوئے گئے من بھاون مانی نہیں مان میں ہی رہ گئی اور نایک اداس سو گیا مانی نا مانو تی بھور جو سوچ میں سوئے گئے من بھاون ادھر سبیدہ ہو گیا اور دونوں روٹھے بھائیں اب کون مناوے کس کو سبیدے کی سمیں ایک سکھی بولی تا تے تے ایک کہی ری سکھی بھائی بار جو لال کو دے ہو جگاون اری تُو جہاں جگا لال کو نہیں جگائے گی تو بات پھیلے گی کہ کرشنا آج اس کنج میں سوئے تیری بدنامی ہوگی تُو سمجھ گئی کہ یہاں جگانا ضروری ہے مانکو روش جگائیوے کی لاج اب مناوے کیسے کیونکہ رات بھر تو مان میں گصہ میں اب کیسے جگاوے لجہ کی بات بھی ہے کہ اپنے آپ چلی آئی مانکو روش جگائیوے کی لاج تو کیا کریں جگا بھی نہیں سکتی ہے جگانا ضروری ہے لگی پگنو پورپاٹی بھجاون وہ اپنے پاؤں کے کھاٹ کو پلنگ کی پاٹی پر کر کے ایسے دھنگ سے اس نے بجایا کہ سوچھا بھی ہیری ہی رائے رہے ہری اس کی میٹھی چھبی کو دیکھ کر کے لال بھی مسکر آگئے کاکو ہے روپ ٹھیبو کاکو مناون یہ منانے کی کلا کسی کو نہیں آتی ہے یہ تو ہمارے مان بیہاری لال کو آتی ہے اور روٹنا آسان ہے منانا کٹھن ہے ایسی چوترائی سے اس نے نوپور بجائے کاکو ہے روٹسی بو کاکو ہے منانا نہ روٹنا منانا ساب ختم ہو گیا تو ایسے لوگوں کی یاد آتی ہے کہ جب لڑکے لڑتے تھے تو ایک لڑکا ایسا تھا بے تہاش ہستا رہتا تھا اور ایسا ہستا تھا کہ دیکھنے والے سب ہست جائیں سب لڑائی ختم تو اس لئے یہ بات سنائی دیکھا شامسوندر نے کہ یہاں تو بحث بحث میں ہم گرو ہم گرو لڑائی ہو گئی گریت ہستو گو پالان مان بیہاری لال آئے اور ہاتھ پکڑ لیا ایک دوسرے سکھاؤں کا حسن تو پرشنسا تو اور پرشنسا کرنے لگے ارے تو تو بہت بڑیہ نچکیہ ہے تو کیسے لڑوے لگ گئے ہوئے تو تو بہت بڑیہ گوئیہ ہے پرشنسا کرنے لگے جب پرشنسا کرو گے تو دوسرے خوش ہو جائے گو کسی سے لینہ ہے تو پندہ لوگ پرشنسا کرے ہیں ارے بھائی سیٹ تیرے بابا بڑے دانی تھے آتے تھے اور یہ ایسا کرتے ایسا کرتے ارے بھائی دانی ہے ایسے شبد بولتے ہیں کہ دینے والا پگل جائے گا دیکھا ہی جائے گا رادے کی شوری دیا کرو